بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک وردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم آج ہم نے ریسپی بنانی جا رہے ہیں آلو بیگن بہت ہی مزیگے بنتے ہیں بیگن تو آپ لوگوں نے مختلف طریقوں سے بنائے ہوں گے کھائے ہوں گے لیکن آپ اس بار میری ریسپی کو فالو کرتے ہیں بنائیں گے تو آئیم شور بہت اچھے لیکن بنیں گے بعض لوگ بیگن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں ہم کو ناغوار لگتے ہیں لیکن آپ اس سٹائل سے بنائیں گے تو آپ یقینہ بہت اچھے بنیں گے اور سب پسند کریں گے اللہ تعالی نے ہر چیز ہماری فائدے کے لیے بنائی ہے بیگن میں آئرن ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے یہ بیگن میں نے لیے ہیں 200 گرام ایک پاو بیگن لیے ہیں میں نے جب بھی آپ بیگن کٹیں نمک کے پانی میں کٹیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیگن میں آئرن ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی کالے پڑ جاتی ہیں اس لیے پانی میں اس کو کٹنا چاہیے بیگن کی رنڈیاں ہم پھیک دیں گے اس طرح سے اس کے کٹنگ کر لیں گے بیگن میں بھی کئی طرح کی برائیٹی ہوتی ہے گول بیگن ہوتا ہے لمبے بیگن ہوتے ہیں ہرے بیگن سفیر بیگن اب اس طرح سے تمام کٹنگ کر لیں بیگن کی ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یارو بیگن چامل کے ساتھ بہت مزے کے دیتے ہیں آئے ہیں اور ایسے پہ شروع کرتے ہیں ہف کے آلی میں نے آئل لیا ہے اور جب گرم ہو جائے تو آپ نے ایک ٹیپل سپون سفیر زیرے کا ڈالنا ہے کوٹر ٹی سپون کلونجی ڈالنی ہے آپ نے دس سے بارہ عدد کڑی پتے کی ڈالنے ہیں آپ نے اس میں اس میں پھر ایک دو ٹیپل سپون لسنہ درہ کا پیس ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو بھونے کے خوشبو آنے لگے کڑی پتہ لسنہ نوزیرے کی یہ تین عدد ہری مرچوں کے کچھلی بھی ہری مرچے ہیں جنہیں میں نے کچل لیا تھا وہ اس میں میں نے ڈالی ہے ایک ٹیپل سپون اس میں کٹی بھی لار مرچ جائے گی اور کوٹر ٹیل سپون اس میں ہل دی جائے گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہزبے جائے کے ڈالیے گا یہ ایک ٹیپل سپون اس میں پیسوہ دھنیا جائے گا اچھی طرح سے تمام مسالوں کو بھونے یہ دو سو گرام ٹیماتر ہیں جس کو میں نے کٹ لیا ہے باری اچھی طرح سے تمام ٹیماتر ڈالنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح سے بھونے کہ اوائل سیپریٹ ہو جائے ڈائیٹ میں سبزیوں کا استعمال رکھا کریں ادھا گلاس پانی ڈال کے اپنے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ کڑائی مسالہ ہے ایک ٹیپلی سپون یہ اس میں جائے گا اوائل سیپریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسالہ بہت سے بھون گیا ہے پھر ہم اس میں آلو کٹنگ کر کے ڈالیں گے یہ دو درمیانی سائز کے آلو ہیں آلو گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم آلو ڈالیں گے ہاف کٹ کریں گے آلو کو پھر اس کے بعد ہم بیگن ایٹ کریں گے اس میں دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھا گلاس پھر آپ نے اس کو کور کر کے اس ٹائم پکانا ہے کہ آلو ہمارے آدھے کٹ ہو جائیں دیکھتے ہیں مسالہ بھی بھون چکا ہے آلو بھی ہمارے ہاف کل چکے ہیں اب ہم اس میں اس سٹیج پہ بیگن کو ایٹ کریں گے اچھی طرح زمس کریں اور پھر ہم اسے دس سے پندہ منٹ کور کر کے رکھیں گے یہ ہمارے آلو بیگن کی سب سے برکور ریڈی ہو جائے گی امیت کرتے ہیں آپ ضرور پر ٹائے کریں گے دیکھیں بیگن بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں جب ہمارے آلو بیگن گل جائیں تیار ہو جائیں تو آخر میں آپ نے یہ پیسی بھی کھٹائی ہے یہ اس میں جائے گی یہ پچھلے سال میں نے کیرییاں سکھائی تھی پھر ان کا پیسٹ بنا کے میں نے رکھ لیا ہے ڈالوال بناتی ہوں یا سبزی وغیرہ تو اس میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ بلکل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آخر میں آپ نے ہری میرچوں سے ہری میرچے ڈالنی ہے آپ نے تھوئے سہارا دھنیا یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ آلو بیگن زیادہ رائس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ہم اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں ریسپی پسند آئے تو پریس لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیر رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیبان اللہ حافظ